اور چند بہن ہوگا اور میرے ساتھ میرے شگیرد میرے ساتھی بیٹھے ہیں گنگا رام ہاسپٹل سے سرویسز ہاسپٹل سے متعد ہاسپٹل سے ایک ان کا بڑا جنون مطالبہ تھا جو کہ آرائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے آپ کو ملوم ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل ہے جس کا میں خود حصہ رہا ہوں بیس سال اور یہ کبھی رولر کوسٹر پہ چڑھی رہی کبھی یہ پی ایم سی بن جاتی تھی اور کبھی یہ پی ایم ڈی سی بن جاتی تھی اب پھر پی ایم ڈی سی بن گئی تو ان کے ساتھ ایک بڑی ہارڈ شپ آ رہی تھی جس میں میں واقعی بڑی بجینی کا اور مجھے کئی ہزاروں میسجز بھی آ رہے تھے ان کے کہ ان کا فیوچر ایک داؤ پہ لگ گیا ہمارے پنجاب میں دو قسم کی پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے ایک آپ کو معلوم ہے کہ انڈر دی سپریم کورٹ کی جو سوو موٹر ہوا تھا اس کے تحت پانچ چھ سال سے سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے اور اس میں پچاس فیصد سیٹس ہماری سی پی ایس پی کی ہیں کالج آف ایڈیشن سارجنز پاکستان کی اور پچاس فیصد ہیں یہ یونیورسٹیز ہیں ہماری جیسے کنگ ایڈویڈ یونیورسٹی ہے یو ایچ ایس ہے ان کی ہوا یہ کہ کسی وجہ سے وہ پی ایم سی جب بنی اور جب یہ دوبارہ پی ایم ڈی سی آئی تو ان کی ریجسٹریشن محتل ہو گئی جو ایم ڈی ایم ایس کے پروگرامز تھے جو یونیورسٹیز دے رہی تھی تو اس سے ظاہر ایک بہت بچینی ہوئی تمام ڈاکٹرز میں جو پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے یہ کر چکے تھے تو الحمدللہ میں نے پھر آج بڑی اچھی خبر ہے جو میں اپنے ان بچوں کو بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ڈی سی نے میرے سے اگری کر لیا ہے وہ دونوں کو ایڈ کر رہی ہے کوالیفکیشن فریم ورک میں اپنے لیول تھری کے بھی اور لیول فور کے بھی دونوں میں اور اس کی نوٹیفکیشن پرسوں تک ہو جائے گی کیونکہ انہیں ایک سمری موف کرانی پڑ رہی ہے اپنی کانسل سے آج تو میری بھی لیکن صدر صاحب نے میرے سے اگری کر لیا اور وہ اب سمری موف کریں گے جہاں تک ان کا ہیلتھ پروٹیکشن الاؤنس ہے وہ بھی وزیراعلا صاحب نے بلکل کچھ تقریباً تین سے چار ارب رپے کا کونے چار ارب رپے کا اس کا اپنی پیکٹ آ رہا ہے اور وہ وزیراعلا صاحب نے ان کا منظور کر دیا ہے کیابنٹ نے بھی منظور کر دیا ہے اور ہیلتھ پروٹیکشن الاؤنس ہوتا ہے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہوتا ہے جو ان کا حق تھا ان کو اب مل چکا ہے کیونکہ وہ ہو گیا ہے وزیراعلا صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ان کو ملیں خود ابھی کیونکہ آج وہ مسروف تھے بہت زیادہ مسروف ہیں تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ ان سے ملیں گے اور ان کو یہ خوشکبری اپنے ہاتھوں سے دیں گے چیکس اس چیز کے اور زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ جب ہیلتھ کیئر پروائیڈر سیٹسفائی ہوں گے ان کے ہوسٹلز ان کی کیفیٹیریہ ان کے سارے بہت سارے ہم وری ویمپ کر رہے ہیں ان کے ہوسٹلوں کے لیے بھی بہت پیسہ رکھا ہے اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ جب تک یہ سکون میں نہیں ہوں گے اچھا سوئے نہیں ہوں گے اچھا کھایا نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ مریض کی بہتر خدمت نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم نے مل جل کے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھا ہے میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان بچوں کو واقعہ ہی احساس ہو رہا ہے کہ ان کے پیرنٹس کی جگہ پہ ان کے ساتھا بیٹھے ہیں اور جب بھی یہ فون کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے پانچ منٹ پہلے میرا خیال دس منٹ پہلے فون کیا اسگر نے انہوں نے اشرفی صاحب نے تو میں نے کہا ادھر آ جاؤ اور اس طرح کی ہماری کمیونکیشن ہے کہ ان کے دکھ اللہ نہ کرے کوئی دکھ سکھ ہو ان کو دکھ ہو لیکن دکھ کے بھی ہم ساتھی ہیں اور سکھ کے بھی اور اسی طرح ہی ہم مل کے انشاءاللہ مریضوں کی دعائیں سمیٹنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ہلس پروفیشنل لانس دیا جا رہا ہے اور وزیر اللہ صاحب جو ہے اس کا لانس بھی کریں گے اور کو اپنے آپ سے دیں گے لیکن ہسپتال میں صرف ڈاکٹر نہیں ہیں نرسز بھی ہیں پیرامیڈل سکاف بھی ہیں تو کیا نرسز کو یہ نہیں دے سکتے ہیں نہیں وہ انکلوڈیڈ ہے یہ ڈاکٹر پروفیشنل اللہنس نہیں ہے ہلس پروفیشنل اللہنس ہے وہ انکلوڈیڈ ہے اس وقت کیونکہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا لیکن ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے وہ بھی اس سے اتنے ہی مستحق ہیں جتنے ڈاکٹرز ہیں اور ڈاکٹرز نے جب بات کی ہے انہوں نے انہوں نے ہیلس پروفیشنل کی بات کی ہے انہوں نے کبھی بھی صرف ڈاکٹرز کی نہیں کی وہ اس وقت کیونکہ ڈاکٹرز ہی بیٹھے ہیں تو فورچنیٹلی یہاں تو اس لیے ان کی صرف بات ہوئی بہت سکتے ہیں ایک آخری چیز ایک آخری چیز میں اور بتاتا چلوں بلال ادھر تھے کہ وزیراعلا صاحب گئے تھے کیمپ جیل میں چند ہفتے پہلے چند ہفتے پہلے مہینہ پہلے تو انہوں نے وہاں دیکھا تھا کہ مریضوں کی صحت کا خاطرخہ علاج نہیں ہو رہا تو اس وقت پھر انہوں نے فوراں ہمیں حکم کیا کہ ہم ایک ٹیم بیجیں ان کی صحت دیکھے اس میں جب ہم نے صحت دیکھی تو ہم نے دیکھا تقریباً دیڑھ دو سو لوگوں کا ہم نے وہاں مہینہ کیا جیل میں تو ان میں سے بیس مریض ایتھے تھے جن کو موتیا تھا یا آنکھ کی سجری ہو نہیں تھی اور ان کی بنائی واپس آ جانی تھی ان کو ہم نے شفٹ کیا چند دن پہلے اور آج ان کو ہم رخصت کر کے آ رہے ہیں پھولوں کے ساتھ وزیر اللہ کے بحاف پہ بلال اور آپ کے بہت سارے ساتھی واں موجود تھے اٹھارہ مریض گھر جا رہے ہیں ایک کا آپریشن نہیں ہو سکا اس لیے کہ اس کی شگر ہو بھی بہت زیادہ سی اور ایک مریض ایسا ہے جس کی پتلی کا معاملہ ہے تو اس کو ہم ابھی نہیں کر سکے لیکن اٹھارہ مریض وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے جو اللہ کے دیئے ہوئے رنگ ہیں ان کو انجوئے کر سکتے ہیں اور وہ اپنے جا رہے ہیں جیل میں واپس اور وہیں پہ ان کا آئندہ فالو اپ ہوئے ہیں وہ جو فوٹیج ہے وہ ہماری پاکستان کے الحمدللہ نہیں ہے وہ انڈیا کی ہے اور اس کو ادھر وائرل کیا جا رہا ہے ہماری پاکستان کے لئے جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا